موجہ ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے موجہ ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے بات وہی ہے ایک غزل کی میں لکھوں یا میر لکھے اور میں نے خواب جو دیکھے ان کو لکھ لکھ کر میں ہار گیا میرے عباد کا لکھنے والا خوابوں کی تعبیر لکھے آئیے میں اس استاد شاعر کو آواز دے رہا ہوں جو ملک کی صورتحال کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر لکھنے کا سلیقہ جانتا ہے بڑے عدب کے ساتھ ڈاکٹر سمر یاب رامپوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے التماس ہے کہ زوردار تالیوں کے ساتھ اپنے مہمان شاعر اپنے عظیم شاعر کا استقبال کیجئے احترام کیجئے سواگت کیجئے صدر محترم اسٹیج پر جلوہ افروز معذر شعراء اکرام مہمان آن اعظام اور بازو قسام نظرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ہو اذنِ امیرِ محفل تو چاند تاروں سے بات کر لو کیا کہنے اگر ہو اذنِ امیرِ محفل تو چاند تاروں سے بات کر لو میری نگاہ کو میری نظر کو جو تک رہے ہیں میں ان نظاروں سے بات کر لو بہت اچھے اور میں ایک مدت سے سوچتا ہوں کہ بے سہاروں سے بات کر لو کیا کہنے جو گیتیے غم میں ہار بیٹھے ہیں غم کے ماروں سے بات کر لو بہت اچھے بہت اچھے میں صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں کیا کہنے اور یہ میرے لئے بڑی ہی سعادت وندی کی بات ہے یہ میرا پہلا مشاعرہ ہے جو میں حضرت کی موجودگی میں بڑھ رہا ہوں بے چک بے چک ان کا یہاں موجود رہنا ہی ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ کشتی بھور میں ڈال دے یا پھر کنارے چل کیا کہنے کشتی بھور میں ڈال دے یا پھر کنارے چل یا پھر کنارے چل کیا فکر تیرے ہاتھ میں جب میرا ہاتھ ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کشتی بھور میں ڈال دے کشتی بھور میں ڈال دے یا پھر کنارے چل کیا فکر تیرے ہاتھ میں جم میرا ہاتھ ہے اور سورج سے روشنی کی نہ مانگوں گا یارو بھیک زرہ ہوں اور اپنی بھی ایک کائنات ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے زرہ ہوں سورج سے روشنی کی نہ مانگوں گا یارو بھیک بہت اچھا ہے زرہ ہوں اور اپنی بھی ایک کائنات ہے اور حضرات دیکھئے کہ بلال بھائی ہم غمیں دہر اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں یہاں ہم غمیں دہر اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں یہاں ان سے بس ایک محبت نہ سنبھالی جاتی کیا کہنے ہم غمیں دہر اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں یہاں ان سے بس ان سے بس ایک محبت نہ سنبھالی جاتی اور اب تو احسان بھی مرہون اشاعت ہے میاں اب تو دریا میں بھی نیکی نہیں ڈالی جاتی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اب تو احسان بھی مرہون اشاعت ہے میاں کیا کہنے اب تو دریا میں بھی نیکی نہیں ڈالی جاتی کیا کہنے دکٹر صاحب زندہ بات زندہ بات دیکھئے میں ابھی ایک سفر سے آ رہا تھا ایک مسجد میں نماز پڑھی تو ہم مسئلہ کی منافرت میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جس حد تک ہمیں جانا نہیں چاہیے آج کا ماحول تقاضہ کچھ اور کر رہا ہے اسی زمن میں ایک مطلع دو شہر سنیے کہ جی عطا کیجئے عجیب لوگ ہیں حیرت میں ڈالتے ہیں مجھے عجیب لوگ ہیں حیرت میں ڈالتے ہیں مجھے حیرت میں ڈالتے ہیں مجھے جو گرنے لگتا ہوں بڑھ کر سنبھالتے ہیں مجھے عجیب لوگ ہیں حیرت میں ڈالتے ہیں مجھے جو گرنے لگتا ہوں بڑھ کر سنبھالتے ہیں مجھے اور یہ مسجدیں تو تیرے گھر ہیں پر یہاں کچھ لوگ پہن کے مسجد کی چشمہ کنگھالتے ہیں مجھے پہن کے مسجد کی چشمہ کنگھالتے ہیں مجھے اور گناہگار ہوں تیرا ہوں اے میرے مولا یہ کون لوگ ہیں دوزک میں ڈالتے ہیں مجھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یہ کون لوگ ہیں دوزک میں ڈالتے ہیں مجھے گناہگار ہوں تیرا ہوں اے میرے مولا یہ کون لوگ ہیں دوزک میں ڈالتے ہیں مجھے اور آج کل کا ماحول بن چکا ہے کہ ہم خیرات کرتے ہیں چارانے کی اور غریبوں کے ساتھ سیل پیا لے کر ان کا مزاق بھی اچھے سے اڑاتے ہیں اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے سنیے حضرات کہ جس سے ڈرتا ہوں اسی بات پہ آ جاتی ہے جس سے ڈرتا ہوں اسی بات پہ آ جاتی ہے چند لمحوں میں مفادات پہ آ جاتی ہے کیا کہنے جس سے ڈرتا ہوں اسی بات پہ آ جاتی ہے چند لمحوں میں مفادات پہ آ جاتی ہے اور اے خدا اپنا ہی محتاج تو رکھیے گا مجھے اے خدا اپنا ہی محتاج تو رکھیے گا مجھے یہ جو دنیا ہے یہ اوقات پہ آ جاتی ہے کیا کہنے کیا کہنے زندہ بات پھر پڑھئے ڈاکٹر سمر صاحب زندہ بات جس سے ڈرتا ہوں اسی بات پہ آ جاتی ہے چند لمحوں میں مفادات پہ آ جاتی ہے اور اے خدا اپنا ہی محتاج تو رکھئے گا مجھے یہ جو دنیا ہے یہ اوقات پہ آ جاتی ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے نہ کوئی بیچ میں بولے نہ میری بات کٹے اچھے کیا کہنے نہ کوئی بیچ میں بولے نہ میری بات کٹے تھی زندگی کی یہ خواہش کے تیرے ساتھ کٹے بہت اچھے بہت اچھے نہ کوئی بیچ میں بولے نہ میری بات کٹے ہی زندگی کی یہ خواہش کے تیرے ساتھ کٹے اور یہ کیسے موڑ پہ لے آئی بے بسی مجھ کو یہ کیسے موڑ پہ لے آئی بے بسی مجھ کو کہ میں ہی لوٹا گیا ہوں میرے ہی ہاتھ کٹے بہت شکریہ یہ کیسے موڑ پہ لے آئی بے بسی مجھ کو کہ میں ہی لوٹا گیا ہوں میرے ہی ہاتھ کٹے اور حضرات دیکھئے کہ جو حلقہ حلقہ ایک زنجیر بن جائے تو کیا ہوگا جو حلقہ حلقہ ایک زنجیر بن جائے تو کیا ہوگا مکمل درد کی تصویر بن جائے تو کیا ہوگا جو حلقہ حلقہ ایک زنجیر بن جائے تو کیا ہوگا مکمل درد کی تصویر بن جائے تو کیا ہوگا اور ابھی کچھ سر پھرے ہی مانگتے ہیں تم سے آزادی یہ پورا ملک ہی کشمیر بن جائے تو کیا ہوگا بہت شکریہ یہ پورا ملک ہی کشمیر بن جائے تو کیا ہوگا اور کسی مظلوم پر حد سے زیادہ ظلمت کیجئے کسی مظلوم پر حد سے زیادہ ظلمت کیجئے کہ شیشہ ٹھوٹ کر شمسیر بن جائے تو کیا ہوگا بہت شکریہ بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے ڈاکٹر سمر یاب سمر زندہ بات اور حضرات جی انعیت ایک طرف کسانہ اندولن جاری ہے ہمارے حضرت مولان عثمان صاحب بھی اس کا بہترین حصہ ہیں اور ان کی بہت سی تغریریں سنی ہیں پنجابی میں بڑی پسند ہے مجھے اور میں بارہا سنتا بھی رہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کرتا ہوں کہ حضرت کا سائے ہمارے سرو پر تعدیر قائم رکھے آمین آمین سمیں آمین مطلعہ حضرت کرتا ہوں حضرت کہ مصیبتوں میں وطن کا جوان ہے کہ نہیں واہ مصیبتوں میں وطن کا جوان ہے کہ نہیں پریشہ ملک کا میرے کسان ہے کہ نہیں کیا کہنے مصیبتوں میں وطن کا جوان ہے کہ نہیں مصیبتوں میں پریشہ ملک کا میرے کسان ہے کہ نہیں کیا کہنے اور یہاں وکاس تو جملوں سے پیدا ہوتا ہے یہاں وکاس تو جملوں سے پیدا ہوتا ہے بتائیے میرا بھارت مہان ہے کہ نہیں یہاں وکاس تو جملوں سے پیدا ہوتا ہے یہاں وکاس تو جملوں سے پیدا ہوتا ہے بتائیے میرا بھارت مہان ہے کہ نہیں اور تمہارے شہر میں گودام ہے جو نفرت کے تمہارے شہر میں گودام گودام ہے جو نفرت کے محبتوں کی بھی کوئی دکان ہے کہ نہیں بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے کیا کہنے بہت اچھے زاویے سے شیر کہا ہے زندہ بات تمہارے شہر میں گودام ہے جو نفرت کے بہت اچھا ہے محبتوں کی بھی کوئی دکان ہے کہ نہیں اور یہاں تو لاشوں پہ رکھی ہیں کرسیاں یارو یہاں تو لاشوں پہ رکھی ہیں کرسیاں یارو یہاں تو لاشوں پہ رکھی ہیں کرسیاں یارو بتاؤ خطر میں ہندوستان ہے کہ نہیں بہت اچھے بتاؤ خطر میں ہندوستان ہے کہ نہیں بہت شکریہ اور ایک گزل کا مطلع اور چند شیر اور آزر کرتا ہوں کہ عطا کیجئے عطا کیجئے حضور اپنا مہنگائی میں ایک پل بھی گسارا جائے اپنا مہنگائی میں ایک پل بھی گزارا جائے اونچی کرسی پہ جو بیٹھا ہے اتارا جائے اپنا مہنگائی میں ایک پل بھی گزارا جائے اونچی کرسی پہ جو بیٹھا ہے اتارا جائے اور جو بھی کرتا ہے میرے ملک میں تفریق کی بات جو بھی کرتا ہے میرے ملک میں تفریق کی بات ایسے کمبخت کو بروقت صدار آ جائے ایسے کمبخت کو بروقت صدار آ جائے بہت شکریہ اور ایک گزل کا مطلع اور چند شہر اور آپ کی سہمتیں تمام کسانوں کو گمراہ کہا گیا ہے تو میں بھی ایک کسان ہوں کسان کا ویٹا ہوں عرض کیا ہے کہ ہم جو گمگشتہ کام کاج کے نہیں بٹھ کے ہوئے ہم جو گمگشتہ کام کاج کے نہیں تم بھی لائق یہاں کے راج کے نہیں ہم جو گمگشتہ کام کاج کے نہیں تم بھی لائق یہاں کے راج کے نہیں اور کس نے لاکر بٹھا دیا تم کو کس نے لاکر بٹھا دیا تم کو تم تو بندے ہی تخت و تاج کے نہیں بہت شکریہ تم تو بندے ہی تخت و تاج کے نہیں اور ہم کسانن کو مار دو گولی ہم جو لائک کسی علاج کے نئی اور زندگی کب تلک گھسیٹے گی زندگی کب تلک گھسیٹے گی چھوڑ دے جب تیرے مزاج کے نئی زندگی کب تلک گھسیٹے گی چھوڑ دے جب تیرے مزاج کے نئی اور ورن بھائی بھوک کاسا بدست ہے لیکن واہ کیا کہنے بھوک کاسا بدست ہے لیکن سارے جھگڑے میاں آن آج کے نہیں سارے جھگڑے میاں آن آج کے نہیں بہت شکریہ بہت اچھا ہے